عوض باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرے بچو اسلام علیکم آج ہم تنہ انسائری کی گزل گوئی کے درسی کتاب کے سوالات اور ان کے جوابات کرنے جا رہے ہیں پیرے بچو گوھر سے سنو اور سمجھنے کے بیعت لکھنے کی کوشش کرو اس گزل کا جو پہلا سوال ہے پیرے بچو مدعوہ سے کیا مراد ہے پیرے بچو اس کا جواب مدعوہ سے مراد علاج یا دعوہ ہے درد کو بہلاتا ہے گم کا علاج یا نقصان کو پورا کرنا بھی مدعوہ کہلاتا ہے گم کا علاج یا نقصان کو پورا کرنا بھی مدعوہ کہلاتا ہے کسی بگڑی بات کو بناتے وقت بھی مدعوہ استعمال کیا جاتا ہے پیرے بچو اس گزل کا جو دوسرا سوال ہے شاعر کو پورسش آمال کا خیال کیوں خوب زیادہ کرتا ہے شاعر کو پورسش آمال کا خیال کیوں خوب زیادہ کرتا ہے پیرے بچو اس کا جواب مرنے کے بعد ہر آدمی سے اس کے آمال کے بارے میں پوشتاش ہوگی اور آمال کے مطلق سزا یا جزہ دی جائے گی اگر اچھے کام کیے ہوں گے تو جزہ ملے گی تو جزہ ملے گی اور اگر برے کام کیے ہوں گے اور اگر برے کام کیے ہوں گے تو سزہ ملے گی تو سزہ ملے گی پیرے بچو شاعر کو اپنی کمزوریوں کا احساس ہے اپنے آمال کی وجہ سے خوب زیادہ ہے اس شاعر سے ہمیں شاعر کی ترکی آجی اور انکساری کا بھی علم ہوتا ہے اس شاعر سے ہمیں شاعر کی ترقی آجی اور انکساری کا بھی علم ہوتا ہے اس گزل کا جو تیسرا سوال ہے پیارے بچوں کھزاں کے تنز جنگوں سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب پیارے بچوں کھزاں کے تنز جنگوں سے مراد ہے مشکلات اور مسائب حالات ہے کھزاں کے تنز جنگوں سے مراد ہے مشکلات اور مسائبی حالات ہے جب کھزاں آتی ہے تو باغ اجڑ جاتا ہے پھول مرجہ جاتے ہیں اسی طرح جب انسان پر رانج و گم حملہ کرتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے شاعر دکھوں اور مشکلات کو کھزاں کے جنگوں سے تشبیر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دکھوں اور مسئبتوں سے میں گبراتا نہیں ہوں اور کہتا ہے کہ دکھوں اور مسئبتوں سے میں گبراتا نہیں ہوں اس گزل کا جو آخری سوال ہے پیارے بچوں شاعر نے موجوں کے تلاتم کے ساتھ شکست ناؤ استعمال کر کے کس بات پر زور دیا ہے شاعر نے موجوں کے تلاتم کے ساتھ شکست ناؤ استعمال کر کے کس بات پر زور دینا چاہا ہے پیارے بچوں اس کا جواب شاعر نے موجوں کے تلاتم کے ساتھ شکست ناؤ استعمال کر کے کس بات پر زور دینا چاہا ہے شاعر نے موجوں کے تلاتم کے ساتھ شکست ناؤ استعمال کر کے کس بات پر زور دینا چاہا ہے کہ انسان جسمانی طور پر کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو بے رام حالات بے رام حالات طوفانی لہروں کی طرح بے رام حالات طوفانی لہروں کی طرح اس پر وار کیوں نہیں کرتے ہو اس پر وار کیوں نہیں کرتے ہو لیکن لہکن اگر وہ بہدر ہے لیکن اگر وہ بہدر ہے تو وہ ہمیں ححمت نہیں ہارتا ہے تو وہ ححمت نہیں ہارتا ہے اور ڈرٹ کر بے رام حالات کا مقابلہ کرتا ہے اور ڈرٹ کر بے رام حالات کا مقابلہ کرتا ہے پہرے بچوں مجھے امد ہے کہ آپ کو یہ پورا سمجھ آیا ہوگا باقی سلام موسیقی